ویسے تو یہ کام کوئی بھی ہو یا صحبی صحیحت لوگوں کرتا ہے کوئی بھی شروع کر لیں تو اگر آپ کے پاس محدود سیدری ہے اگر میری بات سے آپ فالو کرتے ہیں تو آپ کے پاس محدود سیدری ہے نا تو آپ کم ڈال کر دیکھ لیے تو اگر آپ کو مزا ہے تو پھر اسے بڑھائیں آپ کو انشاءاللہ اس میں بہت زیادہ فائدہ ہوگا کہ انسان کو بہت بڑا بہت بڑا بھی کھڈا کھوڈنا پڑے نا تو اس کے لیے سٹارٹ مشکل ہوگا جب اس کی ذہن بن جائے گا کہ یہ میں کھڈا کھوڈنا ہے تو وہ کھوڈ جائے گا جتنا مرضی ہو کہ اگر ہم چوزے پال لیں تو انہیں کہاں پہ بیچیں گے آپ کیسے بیچیں گے یار شوشل میڈیا کا دور ہے ٹھیک ہے کھار کسی کے پاس نیٹ والا موبائل ہے دیکھ لیں کبھی بھی ہمیں گاہ کے پیچھے باغنا نہیں پڑا گاہ خود آتا ہے چل کر السلام علیکم وآلیکم اسلام سر سر کی آل چال لیں شکر اللہ سر آپ سنائیں آلام دریدہ اچھا سر اپنا نام بتائیے گا محمد بابر اچھا بابر صاحب یہ چوزوں کا کام کب سے کر رہے ہیں یہ مجھے بسیکلی بارہ تیرہ ماہ چکے ہیں بارہ تیرہ ماہ کا ماشاءاللہ تجربہ آپ کا کیسا رہا ماشاءاللہ ٹھیک رہا بیسے سٹارڈ میں نے بلیلر کر لیا تھا بلیلر میں تھوڑا ہمیں لاس ہوا پھر ہم گولڈن مصری یعنی کہ کراس بریڈ جو بھی آپ ڈال دیں جے پھر ہم یہ گولڈن مصری یعنی کراس بریڈ ہے مارے پاس یہ ہم کاروبار کر رہے ہیں اچھا سر بتائیے گا کہ آپ نے ون ڈے کا چوزہ ڈالا تھا یا کہ بڑھا لے کے آئے تھے نہیں نہیں بلکل ایک دن کا چوزہ لے کر آئے تھے ایک دن کا چوزہ کہاں سے لیا تھا یہ کو مری روڈ ہے اسلام آباد مری روڈ ہے سر بتا سکتے ہیں ون ڈے کا چوزہ آپ کو کتنے میں ملا تھا ٹکریبا ٹکی سیکس یہاں پہنچ جو ہے نا سمید جو گاڑی بغیر آگر ٹرانسپورٹ کا خرچ ہے نا سمید میں شیطالی شیطالی قربے کا تقریب بننا ہمارا پہنچ ملا تھا اس ڈے پار اچھا سر ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے شیڈ جو ہے یہ پہلے یہاں پہ شاید آپ بینسو کا کام کرتے تھے جی اسی طرح ہے بینسو کا کام کرتے تھے پہلے ٹھیک ہے اب آپ کو کہاں سے آئی ڈیا ہے کہ یہاں پہ شیڈ مرگیاں ڈالیں چاہیے یہ آرہ یہ جو نا میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ پہلے ہم نے بلیلر کا کام کیا تھا اس میں لاس ہے اس میں قدرتی بھی ہوتا ہے نصیب میں بھی ہوتا ہے اس میں لاس ہوا تھا لیکن اس کا یہ نا تیسرا ہمیں فلاک ہے یہ ہمارا تو ماشاءاللہ ہمیں بہت اچھا بینیفیٹ بہت اچھی اس کی ریکاوری ہوئی ہے ٹھیک ہے تو اس لیے ہم نے یہ تیسرا نا وہ قتمکار کے بلیلر کا یہ سٹار لیا ہے بریڈ کراس سے سے بسیکلی نام دیا ہوا ہے ہم نے اچھا سر بتائیے گا کہ آپ نے جو شیڈ کے باہر یہ جو جالی لگا لگایا ہے اس کا خاص مقصد ہے اس کا خاص مقصد یہ ہی ہے کہ ہمارے پاس یہ جگہ محدود ہے بسیکلی یہ بعد میں آپ کو ویڈیو میں دکھایا جائے گا کہ جگہ کام میں ہے ٹھیک ہے تو یہ جال لگانے کا مقصد ہے کہ یہ باہر جتنا رہے گا جتنی ان کے اوپر سورج کی روشنی پڑے گی اتنا یہ بیماری سے محفوظ رہے گا ٹھیک ہے اس کی ایکٹیوی گروس اچھی بنے گی ٹھیک ہے اور دوسرا یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ہمارے پاس جگہ کام ہونے کی وجہ سے یہ جگہ بھی ہم نے یہ کلوز کیا جال لگائی لگایا ہے اور دوسرا اس کو دوپ جتنی لگے کی چوزے کو صبح کی اور شام کی ابھی بیسیکلی گرمی ہے دوپہر کی دوپ ان کے لیے خطرناک ہے لیکن صبح کی اور شام کی ان کے لیے اچھی ہے اچھے صاحب بتائیے گا کہ چوزہ کتنے دنوں کا ہو چکا ہے آپ کے پاس یہ تقریباً ٹوئنٹی فور دن کا ہو چکا ہے چوبیس دن کا چوبیس دن کا چوبیس دنوں میں کتنی میکسینے ہو چکے ہیں اندازن ہے ایک دو تین فور یہ ہماری چوتھی ویکسین ہے چوبیس دن میں اچھے صاحب ورن ڈیٹا چوزہ پالنا لوگ کہتے ہیں مشکل کام ہے تو کیا ابھی مشکل سمجھتے ہیں اسے پہلے سمجھتے تھے اب نہیں یعنی کہ اگر بندہ کرنا چاہے تو کچھ بھی کر سکتا ہے کر سکتا ہے یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ انسان کو بہت بڑا بہت 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 بڑا بھی کھڈا کھوڈنا پڑے نا تو اس کے لئے سٹارڈ مشکل ہوگا جب اس کی ذہن بان جائے گا کہ یہ میں نے کھڈا کھڈا کھوڈنا ہے تو وہ کھوڈ جائے گا جتنا مرضی ہو اچھا سر بتائیے گا کہ ابھی تک آپ کے پاس موٹیلٹی کھنی رہی ہے یہ بسیکلی ہمارے پاس ابھی ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے چوزہ سو کا سپائر ہو چکا ہے سو اکسپائر ہو چکا ہے اس کا کیا رزن بتا سکتے ہیں آپ سے کیا نہیں ہوئی جا کے چوزہ ہی سی بی گریڈ کرتا ہے جو پہلے فلاک تھے نا بھائی جان ان کی کوئی اور طریقے کی وہ پنجابی میں لگا لیں کہ اور طریقے کی میڈیسن استعمال کروائی تھی اس فلاک کی جو انا اور طریقے کی میڈیسن استعمال کروائی تھی لیکھ وہ میڈیسن ہی جو انا اکسپائر چوزہ کی وجہ بن گئی جو ہم نے ایک دن کا چوزہ کوئی وہ نہ سٹارڈ دیا تھا تو وہ انہوں نے یعنی کہ آپ نے جو نیا تجربہ کرنے کوشش کی اس میں آپ کو تھوڑا نقصان ہوئی نقصان ہوئی بلکل اسی طرح اچھے سارے آپ خود ہی بے اخوال کر رہے ہیں یا آپ پر کسی ڈاکٹر سے مشورہ کرتے ہیں کسی ڈاکٹر سے مشورہ کرتے ہیں بیسیکلی بھی یہ ڈیرہ ہے یہ دوست حضرات بھی آتے رہتے ہیں وہ اپنے ذہن میں بھی یہ کرو بابر وہ کرو وہ کرو ٹھیک ہے لیکن جو میرا نالج ہے تقریباً میں اپنے نالج سے یہ چلا رہا ہوں ہاں کبھی ڈاکٹر کی بھی ضرورت پڑتی ہے تو ہم ڈاکٹر کو بھی فارم کرتے ہیں وہ بھی ہمیں مفید مشورے دیتے ہیں ٹھیک ہے اچھے سر آپ نے تین فلاگ بتا رہے ہیں نکال چکے ہیں کیا کرتے ہیں آپ ان سے ایگ لیتے ہیں یا کہ بڑا کر کے پھر دے دیتے ہیں ہم نے تیسرا ہاں یہ تیسرا ہے نا تو تقریباً ہم ان کو تین ماہ کا دھائی ماہ کا کر کے نا تو پھر ہم سوچتے ہیں کہ اسے اب فروغت کر دیا جائے ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا سر کیا آپ وزن کے حساب سے فروغت کرتے ہیں یا پھر دانے کے حساب سے بھئی ہم دانے کے حساب سے کرتے ہیں اچھا سر یہاں پہ بہت یہاں خوال جو چلگا جو کہتے ہیں کہ اگر ہم چوزے پار لیں تو انہیں کہاں پہ بیچیں گے آپ کیسے بیچیں یہ شوشل میڈیا کا دور ہے ٹھیک ہے ہر کسی کے پاس نیٹ والا موبائل ہے اپنا اپنے فلاگ کا اپنے جو بھی آپ نے رکھا ہوا ہے ڈیرے پر کو کتابا لگا ہے بلی پالی ہوئے چوزے پالی ہوئے اس کی ویڈیو بنا کر دیکھیں پھر آپ دیکھ لیں کبھی بھی ہمیں گاہ کے پیچھے بھاگنا نہیں پڑا گاہ خود آتا ہے چل کر بتائیے گا کہ مرگیوں کا کام کرتے ہوئے آپ کا کافی ماشاءاللہ ایکسپیرینس ہے اس کام کو آپ نے کیسا پایا ماشاءاللہ بہت اچھا سر یہ کام کیسے لوگوں کو کرنا چاہیے کیسے لوگوں کو بیسے تو یہ کام کوئی بھی ہو یا سہبی ایسی ہوتے لوگوں کو کرتا ہے کوئی بھی شروع کر لیں تو اگر آپ کے پاس محدود سیلری ہے اگر میری بات سے آپ فولو کرتے ہیں تو آپ کے پاس محدود سیلری ہے نا تو آپ کام ڈال کر دیکھ لیں جے ٹھیک ہے تو اگر آپ کو مزا ہے تو پھر اسے بڑھائیں آپ کو انشاءاللہ اس میں بہت زیادہ فائدہ ہوگا ہم تو کر رہے ہیں میں تو یہ ہی کہوں گا کہ یہ کرنا چاہیے زندگی میں اگر یہ تجربہ نہیں کیا تو یہ کریں یہ انشاءاللہ آپ کو فائدہ دے گا میرا تو یہ تجربہ کہہ